اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا وارس پتھان کے بیان کو لے کر ویباد تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا کل ممی اور اورنگ آباد میں بی جے پی نے وارس پتھان کے خلاف پردشن کیے اور ان سے مافی کی مانگ کی گئی حالانکہ وارس پتھان مافی نہ مانگنے پر اڑے ہوئے ہیں خبر یہ ہے کہ وارس کا خلاف ماہو کو دیکھتے ہوئے اویسی نے ان کی ساروجنک بیانبازی پر روک لگا دی ہے اویسی کی پارٹی کے نیتا وارس پتھان کے بگڑے بول پر سیاسی کھماسان چھڑ گیا ہے ممبئی کے بائکولا میں وارس پتھان کے خلاف بی جے پی کے نیتا سڑکوں پر اتر آئے اور جم کر نارے بازی کی پتھان پچھلی بار بائکولا سے ویدھائک چنے گئے تھے وارس پتھان کے خلاف پردرشن اور اونگ آباد میں بھی گوا جم کر نارے بازی ہوئی بی جے پی کارکرتاؤں نے کہا کہ اگر پتھان نے پھر ایسی زبان بولی تو انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا ابھی یہ تو جھاکی ہے ابھی اور رستے پہ آنا باقی ہے ہم تو یہ جھاکی بتایا ہے ابھی اس نے زیادہ وقت میں کہا تو ہم اسی کے لیے دیش سے پاکستان کے گیٹ کھول کے مہاراشر میں بی جے پی سڑکوں پر ہے تو دلی میں پارٹی نیتاؤں نے موڑچا سنبھال رکھا ہے سمبیت پاترہ نے وارس کے بیان پر سیدھا ان کے نیتا اسدودین ویسی کو نشانے پڑے لیا درسل ویسی وارس پتھان کے اس بیان کو لے کر نشانے پر ہے پتھان جب زہریلی زبان بول رہے تھے تب اسدودین ویسی بھی منج پر موجود تھے لیکن انہوں نے وارس کو روکنے کی کوشش نہیں کی چیز مانجنے سے نہیں ملتی اس کو چین کے لینا پڑے گا یہ بھی یاد رکھنا اب وقت آگیا ہے ہم کو بولا ماں بہنوں کو آگے بھیج دیا اگر بھیج دیا ارے بھائی ابھی تو صرف شیڑنیا بار نکلی ہے اور تمہارے پسیریں چھوڑ گئے اور سمجھ لوگ ہم لوگ ساتھ میں آگئی تو کیا ہوئے پتھانا کروڑ ہے مگر ایک سو کے اوپر بھاری یاد رکھ لنا یہ بات وارس کی زبان سے جہاں بی جے پی آگ ببولا ہے وہیں دیوبند کے علماء بھی خفا ہیں ان کو اپنے اس بیان کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ ان کے بیان دینے کا مقصد کیا تھا ان کو جو ہے تمام ہی لوگوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اس طریقے کے زہریلے بیان دے کر وہ ہماری ایکتہ کو ہماری بھائیشارے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں پارٹی چاہے وہ ایمائیم ہو یا کسی بھی دل کی پارٹی ہو یا کسی بھی راج نیتا کو اس طریقے کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے بیواد بڑھنے کے بعد وارس پتھان نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ گلبرگا میں پانچ دن پہلے دیئے میرے بیان کو ٹی وی چینلوں میں جس طرح دکھائے جا رہا ہے وہ پوری طرح سندرب کے پڑے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی ارادتن یا گیر ارادتن ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو کسی جاتی سمدہ یا لنگ کو آہد کرے اس بیچ اے آئی ایم آئی ایم کے شرش ستروں کے مطابق حسد الدین او ویسی اپنی پارٹی کے نیتا وارس پتھان کے بیان سے ناراض ہیں وارس پتھان کی میڈیا سے بات کرنے پر روک لگا دی گئی ہے پارٹی کی اجازت کے بغیر وارس پتھان سارجنک روپ سے بیان نہیں دے پائیں گے دلی سے ہمانشو مشرا اور پولو میں شاہ کے ساتھ آج تک دیرو